اسلام علیکم میں ہوں جاوید علی کرکٹ اینالیسٹ پرام کھر پر میرس اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سائٹ پر کہ پاکستان اس ورلڈ کپ میں کیا کیا امپرویمنٹ کی ضرورت ہے اور کہاں پہ پاکستان کی سائٹ میں لوپ پول سے کیا کیا امپرویمنٹ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ پر ڈسکس کرتے ہیں تو پاکستان اگر ہم بات کریں پچھلے دس پندرہ میں چکی تو پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ میں اوپننگ پیر بہت سٹرگل کر رہا ہے لیکن فکر زمان اور امام الحق ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی ہیں لیکن سیلیکشن کمیٹی is very reluctant to give chance to other players like عبداللہ شفیق اور حریس اگر ہم امام الحق کی بات کریں تو اس نے بھی کافی دنوں سے کافی میچز میں پر فارم نہیں کیا ہے پاکستان کو تھوڑا اگریسیف کھیلنا پڑے گا اور اگر ہم انڈین پچھز کی بات کریں تو انڈین پچھز ہمیشہ بیٹنگ لائن اپ پی رہی ہیں اور اگر ہم آئی پیل بھی دیکھیں اور دوسرے میچز بھی دیکھیں تو ہائی سکورنگ میچز ہوتے ہیں پاکستان کو بھی تھوڑا بہت اگریسیف اگریشن دکھانا پڑے گا اپننگ پیر میں اور دوسری بات اب دوسرا آجاتا ہے بابا رازم he is a world class better and after that ریزوان and سعود they played really well against netherlands they took responsibility played sincerely and اس کے بعد آجاتا ہے ہمارا افتخار افتخار کو تھوڑا بہت responsibility لینی چاہیے تھی اس میچ میں جو کہ اس طرح سے وہ نہیں کر پائے پرفارم اور اس کے بعد آجاتا ہے نواز اور شاداب خان شاداب خان اور نواز نے بہت اچھی بیٹنگ کی لیکن جو نواز کا آؤٹ تھا اس پہ تھوڑا بہت نواز کو کام کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی mistakes پہ بھی کچھ نظر ڈالیں اور اس کے بعد آجاتے ہی ہم بالنگ سائیڈ پہ تو بالنگ سائیڈ پہ میرے خیال سے پاکستان کو بالنگ پیئر میں بھی issues ہیں جو کہ پاکستان miss کر رہے ہیں نسیم شاہ کو پاکستان کا جو ڈوو تھا نسیم شاہ اور شاہن شاہ افریدی وہ تھوڑا بہت disturb ہو گیا ہے ابھی پاکستان کے پاس options ہیں زمان کھان کا اور حسن علی اتنا اچھا پرفارم میرے خیال سے نہیں کر سکے گا اس ورلڈ کپ میں کیونکہ اس کی ایوریج بولنگ جو ہے وہ ایک سو تیس بہتیس پہ چل رہی ہے اور یہ انڈین پچس پہ تو اور اگر ہم اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ہاریس راوف اور اس نے بتایا بھی اگر ہم پچھلے میچ کے بارے میں بات کریں جو نیدرلینڈز کے ساتھ تھا تو ہی بولت ریلی ویل اور ہمارا سپننگ بولنگ اٹیک میں بھی کافی مسئلے چل رہے ہیں جسے شادہ پھان اتنی اچھی پرفارمنس نہیں کر رہا ٹھیک ہے پرفارمنس کر رہا ہے لیکن اپ ٹو دہ مارک نہیں ہے اور نواز خان بھی اتنا پرفارمنس نہیں کر رہا ہمارے پاس آپشنز ہیں ہم اماند و سیم کو لے سکتے تھے اور اسامہ میر بھی ہے ہمارے پاس تو ای تنگ بھی شود گیف دیم چانس جو ہمارا نیدرلینڈز کے ساتھ تھا اس میں چانس دینا چاہیے تھا جو کہ دوسرے پلیئرز ہیں تاکہ ان کو بھی آزمایا جا سکے ان کو ان کے بھی پتا چلے کہ کتنی پرفارمنس دے رہے ہیں وہ ان کو بھی چانس دینا چاہیے ہمارے پیدرینڈز کے ساتھ تھے